سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیاں میکانیکو اور پاس والی بے لیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہلے لوم چلاتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے تو یہ حرام ہے مرد مرد کے سامنے بھی وہ حصہ کھول نہیں سکتا صرف شرم والے آزائی چھپانے کا حکم نہیں ہے بلکہ گھٹنے کے سے لے کر ناف تک کا حصہ یہ چھپانا فرض ہے اور اگر آپ نے بلا عزر شرعی آپ نے اتنا حصہ کھول لیا تو یہ حرام ہے اب وہاں رحمت نہیں بلکہ وہاں لانت برس رہی ہے اب بے حیائی کرنے والو تم یہ صرف بے حیائی نہیں کہ تم شرم والے آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ تم ماذ اللہ عورت غلیظہ دیکھو یہی بے حیائی نہیں کہ ماذ اللہ رب العالمین جن آزائی کو تم شرم کی جگہ سمجھتے ہو صرف وہی آزائی دیکھو یہی بے حیائی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا گیا جو گھٹنے سے لے کے ناف تک کے حصے میں سے کوئی حصہ بلا عزر شرعی کھول دے وہاں پر اللہ کی لانت پرستی ہے اللہ ان لوگوں پر لانت پرساتا ہے اب کارخانہ داروں کو دو سوچنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں مجھے کل میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تو کچھ نوجوانوں نے بتایا کہ کارخانوں میں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چڑییاں پہن کر کے چلاتے ہیں اب وہ تمہاری روزی ہے تم گرمی کے خوف سے وہاں پر یہ کر رہے ہو اور یہ حرام ہے وہ تو بے حیائی تو اتنی ہی تھی کہ لوگ جسے نہ پسند کرے اسی کو کرنا یہ بے حیائی ہے لیکن یہاں تو یہ صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے حرام اور اللہ اکبر جہاں یہ حرام کام ہوگا وہاں لانت پرسے گی اور جہاں لانت پرسے گی اس روزی میں برکت کہاں سے آئے گی جہاں رحمت نہ ہوگی وہاں برکت کہاں سے آئے گی اور آپ مندی کا رونا رو رہے ہیں چار دن چل رہا ہے چھے دن چل رہا ہے تین دن چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں لوگوں سے بھی حیاء کرو اور اللہ سے بھی حیاء کرو اللہ اکبر ہمارے بزرگوں کی حیاء کا عالم کیا تھا لوگ چڑییاں پہن کر گھوم رہے ہیں لوگ ماز اللہ چوئے وہ چلتے چلتے اوپر کے کپڑے اٹھا کر کے اگر وہ بنیان پہنے ہیں یا ٹی شٹ پہنے ہیں تو وہ اٹھا کر کے پیٹھ ٹھوکنے لگ جاتے ہیں لوگوں کی بے حیائی کا عالم یہ ہے اس پہ ہسیں یا اس پر روئیں یا کیا کریں اللہ اکبر احضرت دعوت تائی فرماتے ہیں کہ میں امام آزم ابو حنیفہ کی صحبت میں چالیس سال تک کے رہا میں نے آپ کو کبھی ٹوپی بھی اتارتے نہیں دیکھا نہ وضو کے وقت ٹوپی اتارتے دیکھا نہ لوگوں کے سامنے ٹوپی اتارتے دیکھا نہ تنہائی میں نہ ٹوپی اتارتے دیکھا تو میں نے پوچھا اے مومنوں کے امام امام آزم ابو حنیفہ آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے تنہائی میں کیوں نہیں اتارتے تب امام آزم نے کہا اس لیے ٹوپی نہیں اتارتا کہ لوگوں سے ہیاتی ہے تو میں ٹوپی نہیں اتارتا اور تنہائی میں اس لیے نہیں اتارتا کہ فرشتوں سے ہیاتی ہے اس لیے میں ٹوپی نہیں اتارتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مومنین کی حیاء یہ تھی اور جو جتنا زیادہ باہیا ہوگا وہ اتنا پختہ ایمان والا ہوگا اور خود سیدنا دعوتائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے آپ کے گھر میں جالے پڑ گئے اور آپ کے اوپر کی چھت نہیں تھی دن مسجد میں گزرتا اور علم دین کی شہات میں اور رات گھر میں اسی حالت میں آپ نے چالیس سال گزارے کسی نے کہا امام دعوتائی آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دیکھتی نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں حضرت دعوتائی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں کہا کیوں نہیں دیکھا کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورتی پیش نہیں آئی تو مجھے اللہ سے حیاء آئی جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا یہ میں نے اللہ سے حیاء کی وجہ سے چھوڑ دیا یہی حضرت دعوتائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضوح آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی حیاء کی وجہ سے کسی نے پوچھا کیوں تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ حضور علیہ السلام میں راج پر تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑا ہوگا اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہو میں وہاں بے وضوح کیسے دیکھنوں اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے آپ گوھر فرمائیں کس قدر وہ بہا حیاء لوگ تھے اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت اللہ العالمین کی زندگی دیکھیں حضور نے پوری زندگی کبھی قیقہ نہیں لگایا یعنی زور زور سے ہسنے کو قیقہ کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیقہ لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنا یہ حیاء کے خلاف ہے قیقہ لگانا یہ حیاء کے خلاف ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیقہ بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا آپ دیکھیں لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا کیا نام دیجئے گا اللہ اکبر ہم تو اتنے بے حیاء ہو چکے کہ ماذا اللہ اب ہم زنا کے مناظر چار چھے دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں بلکہ دوست تو تو اپنی جگہ اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زنا کے مناظر دیکھتے ہیں یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھش چکی ہے ہمارے گھروں میں آ چکی ہے بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں بلکہ بیٹا اپنی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے اور اس میں ہیرو ہیروائن ایک ساتھ ننگے ناشتے ہیں کبھی گانے کے نام پہ کبھی غزل کے نام پہ کبھی گیر کے نام پہ یہ ساری بے حیائی ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے ہمارے اللہ اکبر بیٹھ روم میں داخل ہو چکی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم بے حیائی ہو جاؤ اس کے بعد جو چاہے کرو یعنی جب تک کہ لوگوں میں حیاء موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے بزائیر سی بات ہے حیاء والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیاء کے خلاف کام کر رہا ہے اسی طرح لوگ چٹپیاں بجاتے ہیں یہ چٹپیاں بجانا یہ حیاء کے خلاف ہے اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں یہ حیاء کے خلاف ہے اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا حالانکہ اس پر انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیاء کے خلاف ہے جنابِ لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے خارج کیا کرتے تھے اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے تو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہیں اس لیے وہ خلافِ حیاء ہوتی ہیں وہ حیاء کے خلاف ہوتی ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیاء کے خلاف ہو تو اللہ اکبر ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ناجائز کام کیوں کرے گا اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیاء ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے یعنی انسان جب تک بہا حیاء ہوگا وہ کبھی اللہ کی نا فرمانی نہیں کرے گا ارے نادان جن کو انسان سے اتنی حیاء ہوگی وہ اللہ سے کتنی حیاء کرے گا جب صحابہ کرام پہلے پہل گھسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے پہنے گھسل کرتے تھے کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے انہو علیم بزات السدور وہ تمہارے دلوں کی قیفتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ ان اللہ واتق اللہ ان اللہ خبیرم بیما تاملون اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہن کر نہاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہن کے کیوں نہاتے ہو عرض کے حضور اللہ سے ہیا آتی ہے آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا اس کی نگائیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے پھر تم کیا کروگے تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہیا کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے آقا نے فرمایا نہیں اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے گسل کر سکتے ہو اور تم کپڑے اتار کے گسل کیا کرو آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے نیچے کے کپڑے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک ہیا سکھائی فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مکمل برہنہ ہو کر کے گسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی بان کر کے گسل کیا کرے اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ گسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے لنگی پہن کر گسل کرنے میں اتمنان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علائدہ ہو جائیں گے اور جنات شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں شیعتین اور ان کے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ ہو اکبر دیکھو میرے رسول کی حیاء کا عالم کیا ہے ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں ناغ کے نیچے کے آزا کو کسی ام المومنین نے نہیں دیکھا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی اتنے باہیا تھے جانے ہیا تھے کہ حلیمہ سادیہ نے یا جناب آمنہ خاتر نے حضور علیہ السلام کے شرم والے آزا کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آقا کریم بچپن میں بھی اسے ڈھاک لیا کرتے تھے آپ گوھر پر میں حضور کی حیاء کا یہ عالم